موسیقی ایلو این اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلہ خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے موٹر ویپر سپورٹس بائیک چلنے کی پرمیشن دے دی ہے اس پرمیشن کے ساتھ سیم وہی اولڈ رولز جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے ہیں جو کہ پہلے تھے لیکن کیونکہ اس پرمیشن پر سٹے تھا وہ سٹے کو ختم کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیوی بائیک کو اجازت دے دی ہے کہ اب وہ موٹر ویپر سفر کر سکتی ہیں یہ جو سپورٹس بائیک اونرز ہیں ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو رولز اور ریکولیشنز لگائی گئی ہیں وہ بہت سخت ہیں اور ان رولز کے بارے میں ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا رولز جو ہیں آپ کو فالو کرنے ہیں پائیکرز کو موٹر ویپر جاتے ہوئے تو چلیے چلتے ہیں ان رولز کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون کون سے رولز کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کے سامنے یہ نوٹس آ رہا ہے جو کہ ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے جاری کیا گیا ہے نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر ویپ پولیس کو اس میں آپ کو جو ہیں رولز اور ریگولیشنز بتایا گئے ہیں کہ جو ڈرائیورز ہیں سپورٹس بائیکز کے ان کو کون کون سے رولز فالو کرنے پڑیں گے رولز کافی سٹرکٹ رولز ہیں اور ان کو اگر فالو نہیں کیا گیا تو ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی کافی بورے ہیں پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ون رول جو ہے اس میں آپ کو موٹر ویپر رائیڈ کی پرمیشن لینے کے لیے نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس اسلام آباد سے آپ کو اپنا بائیکر کارڈ بنوانا پڑے گا اور بائیکر کارڈ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا ویلیڈ ڈرائیویں گ لیسنس آئی ڈی کارڈ اور بائیکز کے پیپرز ہونے چاہیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو منیمم ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ 30 یئرز ہے یعنی 30 سال اور آپ کو اس کے علاوہ ان کے ارثرائزڈ جو میڈیکل آفیسرز یعنی ڈاکٹرز ہیں اس سے آپ کو ہیلتھ کا انشورنس بھی بنوانا پڑے گا کہ آپ فیزیکلی فٹ ہیں یا نہیں اس کے بعد جو بائیکر کارڈ ہے وہ نون ٹرانسفر ایبل ہے یعنی بائیکر کارڈ آپ کسی اور پرسنل کو نہیں دے سکتے جس کا نام ہوگا وہی یہ کارڈ یوز کر سکتا ہے اور یہ کارڈ اپلائی کرنے والے شخص کو ایک انڈر ٹیکنگ بھی دینی پڑے گی سٹام پیپر پر لکھ کر کہ وہ موٹر وی کے سب جولز اور ریگولیشنز کو فالو کرے گا اس کے علاوہ آپ کے موٹر بائیک پر جو آتھرائز نمبر پلیٹ ہے وہ بھی لگی ہونی چاہیے یعنی جو گورمنٹ سے آپ کو نمبر پلیٹ بنی ہوئی ملتی ہے کمپیوٹرائز وہ نمبر پلیٹ لگی ہونی چاہیے اس کے بعد جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ آپ کو دیئے گئی ہے 110 کلومیٹر پر آور یعنی 110 کلومیٹر پر آور اور کوئی بھی بائیکر اگر موٹر وی پر اوور سپیڈنگ کرتا ہوا یا ویلنگ کرتا ہوا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کا ڈرائیویگ لیسنس اور اس کا جو یہ رائٹرز کارڈ ہے یہ چھ مہینے کے لیے سسپنڈ کر دیا جائے گا یعنی چھ مہینے کے لیے آپ موٹر وی پر نہیں جا سکتا اور آپ کا ڈرائیویگ لیسنس بھی ویلٹ نہیں ہوگا اور لاسٹ رول جو ہے وہ بائیکرز کو صرف سورج کی روشنی یعنی فجر کے ٹائم سے مغرب کے ٹائم تک موٹر وی پر چلنے کی اجازت ہوگی مغرب کے بعد آپ لوگ موٹر وی پر ٹرائول نہیں کر سکتے تو یہ ہیں موٹر وی کے رولز جو اب بائیکرز کو فالو کرنے ہیں جنہوں نے موٹر وی پر بائیک چلانی ہے یا جو اپنا بائیکرز کارڈ جو ہے وہ موٹر وی سے بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ موٹر وی پر ٹرائول کر سکیں رولز تو کافی سخت ہیں اب پاکستان میں بائیکرز کو ویسے ہی بہت برا سمجھے جاتا ہے پولیس تو ویسے ہی بائیکرز کے پیچھے پڑی ہوتی ہے لیکن اب گورنمنٹ نے بھی یہی رولز کو اپلائی کیا ہے بہت ہی سخت رولز ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ پوری دنیا میں رولز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں صرف پاکستان میں رولز ایسے کیوں ہیں انیویس یہی تھی نیوز آپ لوگوں کا ان رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ